زی گردیو پرم پجے سوامی جی مہراج نے ایک بہت پرانا سنسمن پریمیوں کو سنایا جب وہ چیرولی رہا کرتے تھے تو سوامی جی مہراج نے بتلایا کہ بات بہت پرانی ہے اس سمیہ میں اپنے گروہ مہراج کے پاس رہ کر چیرولی میں سادنہ کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی کہیں دور چلا جاتا تھا تو ایسے ہی ایک بار میں ایک ایسے اسطحان پر پہنچا جہاں پر ایک صد رہا کرتے تھے اور وہ صد اپنی صدیوں کے چمتکار بھی لوگوں کو دکھایا کرتے تھے تو ایک دن ان صد نے مجھے اپنی کٹیاں میں بھولایا تو سوام کا سمیہ تھا تو مجھے بھولائے اور ہنسگر بولے کہ دیکھو میں گائب ہو جاتا ہوں تم مجھے کھو سکتے ہو تو میں مسکر آ کر چھپ رہا وہ اپنی صدی کے دوارہ کٹیاں کی چھتکے کے ایک کنارے اوپر جا کر ٹھہر گئے تو یہ نجارہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تو میں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا دیا اور ان کو پکڑ لیا تو پکڑنا تھا کہ وہ ایک دم نیچے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ اس گھٹنا کا جکر کہیں مت کیجئے گا میں آپ کی یوگ سکتی کو نہیں سمجھ پایا تھا تو پرم پجے سوامی جی مہراج بتلاتے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ جس چیز کو پانے کے لئے آپ نے اتنی محنت کی اور تھوڑا سا کچھ مل گیا تو آپ اسے کھیل تماسے میں کیوں ختم کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو آپ کیا لاپ پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی یوگی کریا سے اپنی آتما کا کلیان کیجئے اس کے بعد مانو ماتر کا کلیان کیجئے تب تو ٹھیک ہے انیا تھا جو دولت آپ نے پائی اسے ویرت کے کھیل تماسے میں کھو دیا تو اپنا بھی نقصان کیا اور دوسروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کہا کر پھر پرم پجے سوامی جی مہراج وہاں سے چل دی تو سوامی جی مہراج بتلاتے ہیں کہ جو لوگ صد سکتیوں کا چمتکار دکھا کر اپنا نام کرتے ہیں وہ اپنا بڑا بھاری نقصان بھی کر لیتے ہیں وہ سکتیاں کچھی دینوں کے لیے ہوتی ہیں اور پھر سماپت ہو جاتی ہیں دوسرے سریر جہاں کمجور ہوا تو یہ بہت پریسان کر دیتی ہیں اس لیے سنتوں نے چمتکار دکھانے کے لیے منع کیا ہے سنت مت میں صادق اونچی سے اونچی گتی کو پرابت کر لیتا ہے پر اس کا کوئی چمتکار عام لوگوں کے بیچ باجیگر کا کھیل بن کر کبھی نہیں آتا ہے کبھی کسی کے وقتی کا جیون میں کوئی انہوہ بن جائے وہ بات الگ ہے سنتوں کا سب سے بڑا چمتکار ہے کہ آتما کو جگا کر سب بندھنوں سے مکت کر اس کو پرماتما کے پاس پہنچا دینا گروہ کا ہر چمتکار ان کے پریمی اور صادق اپنے جیون میں ان کی دیا کا آباز کرتے رہتے ہیں جائے گردیو